تو اتنے جس میں سے جو ہماری سریج چل رہی ہے اس سریج میں ہم نے پرچین بھارت کے اتحاس میں جتنا دیکھا اب دیرے دیرے ہم پرچین بھارت کے اتحاس کو لگ بھگ سماپت کرنے کی دسا میں ہیں ایک دو لیکچر وار ہوں گے اس کے بعد ہم مدیقالین بھارت دیکھیں گے تو بہت سارے پریبرتان آتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں کئی بار ہم لوگوں نے دھرم نرپیکچ تارک اکتہ دھرم نرپیکچتہ کا سوروپ ان چیزوں کا بڑھلن کیا تو اس میں ایک مہنچی جو مکھے چیز تھی جس پر ہم نے جو ہے زیادہ جوڑ دیا وہ تھی تارک اکتہ بچار یا تارک اکتہ کہ کس طریقے سے لوگوں نے چیزوں کو تارک اکتہ میں لینا پرارم کیا یا مرترکال میں جس طریقے سے تھوڑا اندبیسفاس بڑا یا اتربیدک کال میں بڑا تو بعد میں ان کو دور کرنے کیلئے کیسے تارک اکتہ سے لیا سکتے ہیں تارک اکتہ ایک تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں پاس چھاتے تارک اکتہ تو تارککتہ کا اگر ہم پاسچاتھے تارککتہ سے مطلب ہے پاسچاتھے تارککتہ کو ہم پراجین تارککتہ سے بلکل لنک نہ کریں پاسچاتھے تارککتہ کا مطلب ہے جو یوروپ یہ تارککتہ ہے یا پسچمی دیسوں کی تارککتہ سے سمبند دیتے ہیں تو اس کا ہمیں پہلا بیبران کہاں سے ملتا ہے یا پاسچاتھے تارککتہ کو جو ابھی اتنی بریعتہ دی جاتی ہے یا پاس چاہتے ہیں تاریخ اعتاق اکتہ کے حساب سے جو بعد میں سماس سدھار اندولن ہوئے یا چیزوں کو سوچا گیا تو وہ کیا تھی تو اس کو ایک جگہ لنک نہیں کر کر کے ہم آگے چل کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس ایک بڑا اچھا اگزامپل ہے آپ کو سمجھانے کے لئے جیسے یوروپ میں کیا ہوتا ہے کہ یوروپ کا پورا جو سولوی صدی میں بکر دیکھا جائے تو یوروپ کا جو پورا دھاچا تھا وہ اس میں دھرم کو کینڈر بندو مر رکھتے تھے مطلب جو راجے تھا راجے کا کینڈر بندو دھرم تھا اور دھرم چرچ کے مادم سے چلایا جاتا تھا اور چرچوں کا آدھار کیا ہوتا تھا بائبل اور بائبل کو ایسا سمانہ جاتا ہے کہ وہ سویتہ ہی اسور کی بانی ہے مطلب کہ بائبل میں اگر جو بھی لکھا ہے تو وہ پورتہ ستے لکھا ہے تو اسی کے چلتے سولوی صدی میں بہت زیادہ پریبرتن ہو رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا سولوی صدی سے ہی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا عدو کی کران بغیرہ کا جو بھی یہاں پہ بہت زیادہ پریبرتن ہو رہے تھے تب ہی سید آپ نے سب نہیں سنا ہوگا سر کوپر نکس کا نام کوپر نکس جنہوں نے سورے کے سکینڈری کا صدحان دیا تھا یا سورے سکینڈرن کا صدحان دیا تھا سورے سکینڈرن کا صدحان دیا تھا تو یہ سورے سکینڈرن صدحان کیا تھا ابھی تک ہمیں یہ پتا تھا کہ سورے پرتبی کے چار اور چکر لگاتا ہے لیکن انہوں نے بتایا نہیں سورے آپ کے کینڈر میں ہے باقی سارے گرہز کے چار اور چکر لگاتے ہیں لیکن بائیبل میں کیا لکھا ہے کہ پرتبی کے چار اور سورے چکر لگاتا ہے اور یورپین کے حساب سے جو بائیبل ہے وہ سوہتہ اسور کی بھاڑی ہے تو وہاں پر یہ سمجھا گیا کہ کوپر نکس اسور کے سبتوں کے خلاب جا رہے ہیں اور ان کو صرف اسی ادیس سے ماتر سے ہی فاسی کی سجا دی جاتی ہے ان کے جو فاسی دینے کا آدھا تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ بائیبل کے اگنسٹ جا رہے ہیں بائیبل میں لکھا ہے کہ پرتبی کے چار اور سورے چکر لگاتا ہے لیکن کوپر نکس کہہ رہے ہیں نہیں پرتبی کے چار اور سورے چکر نہیں لگاتا سورے کے چار اور پرتبی نہیں بلکہ سارے گرہ چکر لگاتے ہیں تو ان کے فاسی کی سجا دے دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو سورے کا سکندر صدحانت ہے اس کو صدح کر دیا جاتا ہے اور اس کا صدحانتک طور پر صدح ہو جاتا ہے تو وہاں سے کیا ہے چیزوں کو تارککتا کی روپ میں یہ آ جانے لگا کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگا کہ سبھی باتیں پورتا سکتے نہیں لگی ہیں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو تارکک بیچاروں کیا بہت زیادہ بڑے اس طرف پر بڑچڑ کر کے پریوک کیا گیا اور یہیں سے پاسچتے تارککتا نکل کر آتی ہے تو دھرم نرپیکشتہ تارککتا یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اسی طریقے سے اس کو لنک کر کر کے چلیں گے تو دھیان رہے کہ کپر نکسی وہی مہان بیگیا نہیں ہے جنہوں نے سورے کے سکندرن کا صدحانت دیا تھا جن کو فاسی کی سجا سب اس لیے دیتی